تو کومنٹ میں لازم بتانا ہے اگر آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں ہمارے گیمنگ چینل کو لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بھئی سب سے پہلے تو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں اور لوگ کرتے نہیں ہیں ہم نے سوچا کہ آپ کو کانٹینٹ اچھا لگتا ہوگا تو خود بخود سبسکرائب کر کے جائیں گے تو ہم بولتے نہیں ہیں دوسرے یوٹیوبرز کی طرح لیکن آج بول رہے ہیں بھئی لازم سبسکرائب کر کے جائیں لائک بھی ہوتا ہے لائک بھی کومنٹ بھی کر کے جائیں اپنی مرضی کا کومنٹ کر کے جائیں چاہے کریٹی سائز کر کے جائیں اور اچھا بول کر جائیں کچھ بھی کر کے جائیں ہم آپ کو جواب دیں گے کومنٹ کا ابھی اس ویڈیو میں بھی کومنٹ کا جواب دینے والے ہیں تو انشاءاللہ پہلے ریویو کر لیں کھا لیں مقبین کر لیں اس کے بعد کومنٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بتا دوں آج ہم نے کھانا کہاں سے منگوا ہے بھئی آج منگوا ہے پی ایف سی پاکیزہ فوڈ کورٹ سے ہم نے کھانا منگوا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک ڈیل تھی پانچ سو روپے کی جس میں یہ پیزہ پراتھا آیا ہے اور یہ پانچ ونگز ہیں اور فرائز ہیں اور ایک ریگولر ڈرنک ہے یہ پانچ سو روپے کی یہاں ہے آج زیادہ تر ہمارے پاس اٹیلین کھانے ہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آج اٹیلین مکبینگ اور ریویوز ہونے والے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ہے اٹیلین چیز پینینی جو کہ ہمیں ملیا چار سو روپے کی اور یہاں ہے لوڈڈ فرائز تین سو پینٹالیس روپے کے لوڈڈ فرائز ملے ہیں اور یہاں ہمارے پاس ہے کلب سینڈویچ چار سو روپے کی یہاں ہے اپنا اون بیکڈ پاستہ جو کہ ملیا ہے چار سو روپے کا یہاں ہے اٹیلین چکن برگر تین سو پچیس روپے کا ملیا ہے اور یہاں ہے فروٹ سیلڈ اور کھیر یہ اس لیے کافی لوگوں کے کومنٹ آئے تھے کہ آپ لوگ میٹھا نہیں کھاتے تو اس لیے ہم نے کہا میٹھا پہلے ہم کیک مانگوا رہے تھے کیونکہ کومنٹ آرہا تھا بار بار کیک کھائیں تو کیک تھا نہیں ان کے پاس منیو میں موجود تھا جب ہم نے آرڈر کیا تو ان نے بولا یہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس تو اس لیے میٹھے میں ریشن سیلڈ منگوا لیا ہے ہم نے اور یہاں ہم نے منگوا لیا ہے کھیر ریشن سیلڈ ملیا ہے ایک سو تیس روپے کی کھیر ملیا ہے ایک سو بیس روپے کا تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو اتنا سارا پیار دینے کے لیے تو مزہ آرہا ہے فل سپورٹ آرہی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا تو چلیے شروع کرتے ہیں صاحب بھائی آپ کہاں سے شروع کریں گے وغازی میں کروں گا یہاں سے شروع اس کو تو رکھ لیں اپنے یہ مگ ہاں بھائی یہ کوپ وصاحب بھائی پہلے پہلے آپ کیا کھانے والے ہیں وغازی پیزا پراتھا کھا دیتا ہے وصاحب بھائی پیزا پراتھا اور میں یہ کھا رہا ہوں اپنا اٹیلین چکن برگر مجھے تو یہ سیم ہی لگ رہا ہے جیسے ہمارا چکن برگر ہوتا ہے ٹکی وغیرہ لیکن ٹیسٹ شیئر ڈیفنینٹ ہو اس سے پتا چلے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے صاحبہ ٹیسٹ اس کا بھی صحیح ہے بسم مجھے تو یہ جیسے ہمارے ہوتا ہے ویسا عام سی لگ رہا ہے مجھے اس کا ٹیسٹ از لگ رہا ہے اس کے اندر میں ڈپ کر کے جب کھاؤں ڈپ کیا ایbyہ اچھا لگ رہا ہے یہ تو مزہ دے رہا ہے ہم میں بھی چکتا ہوں گا اب یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ بغیر ڈپ سوچ کے ساتھ ڈپ سوچ کے ساتھ انہینس ہو جائے یہ بھی ڈپ سوچ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے ویسے تھوڑا روکھا روکھا ہے تو اپنے شیر مک چیئرز کر رہے لے مکابی مجھے برگر اٹھا دے میں ٹرائی کرتا ہوں میں ایک بائٹ دے لوں یہ کیا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی ڈیل ہم نے مکبائی تھی ایک سپر ڈیل ڈیل ہے ہم نے سوچا کہ وہیں ڈیل مکبائ رہا ہے لیکن ہم نے انہیں ڈیل کہہ دیا تو سپر ڈیل کہہ دیا تو سپر ڈیل ہم سے غلطی ہو گئی وہ مسئلہ یہ تھی کہ ڈیل کا نام بھی شے سپر ڈیل سپر ڈیل سپر ڈیل سپر ڈیل تو پی ایف سی والے اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ دیل ذرا آپ میں صحیح کر لیں کیونکہ کراپک کنفیوڈن ہو جاتا ہے نعم صحیح کر لیں یہاں تک ٹھیک جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں میں اپنا یہ بیکڈ ویںڈز بھائی برگر تو بھائی بہت اچھا لگتا بلدر اچھا ہے خاص کرنے کا ڈپ سوس مجھے مزے کا لگ رہا ہے ب Poste بید کہا skein طرح زندگیں سیکے ہوشاں میں بھائیں گو ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو ہم اب آگے آتے ہیں اپنا میں یہ پینینی پر آجاؤں اٹیلین چیز پینینی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی میں بے ایک سائٹیڈ ہوں اس کو کھانے کے جو کھا ہے یہ بھئی اٹیلین چیز پینینی نے اگر ہاں ٹھیک ہے ایک ساوس کے ساتھ پہلے ایک بائٹ میں ایسا لوں گا پھر سواس کے لئے ٹیسٹ اس کا اچھا ہے ایسا ٹیسٹ اس کا کس کے ساتھ محبت ہے آپ کو بتا ہوں میں کس کے ساتھ پیزے کے ساتھ پیزے کے ساتھ پیزے کے ساتھ مجھے ایسے لگ رہا ہے پیار پیری پیربر کو پیزے کے ساتھ پیزے اس کا نظر ست رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک یہاں تک تو صحیح جا رہا ہیں یہاں تک انٹسین ждت ہے کلب سینوچ ترائی کر رہے ہیں کسی او کافی کلاب سینریز کلاب سینڈویچ ٹھیک ہے چار سو روپے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے فیلنگ بہت کام ہے اس کی دیکھ لیں آپ فیلنگ بہت کام ہے اس کی چار سو روپے کے لحاظ سے اور ساتھ میں انہوں نے وہ چپس بھی دیتی ساتھ فرائز ہیں ساتھ ہمارے پر لوڈڈ فرائز بھی رکھے ہوئے ہیں بابی یہ تو بہت ایسا نورمل نورمل سا ہے بھئی ہم پہلے پاسٹا ٹرائی کر لیتا ہے پاسٹا ٹرائی کر لیتا ہوں پاسٹا ٹرائی کر لیتا ہوں پاسٹا ٹھیک لگ رہا ہے پاسٹا ہوں ہے ٹرائی کر لیں ہے ٹرائی کر لئے یہ جو لوٹر فرائز ہے نا یہ ٹھنڈے ہوٹا ہے ایسی فیل نہیں دے رہے جو یہ گرام ہو دیتے ہیں گرام کرا لیتے ہیں ہم رکھیں ایسو یہ لکمان لینے دیا بھائی ہم گرام کرا لیتے ہیں ہم بھائی پاسٹا کھا رہے ہیں میں بھائی ایک اور پراتھا رول دینا چاہوں گا مجھے اچھا دگا ہے ٹیپ سوچ کے ساتھ اسے بھائی اس کو رکھ دے میں یہ ٹرائی کرلوں پراتھا آپ یہ ٹرائی کرتے ہیں میں نے ادھا کھا بھی لیا ہے آج بھائی بھائی بہت بھوک لگی رہے ہیں ہم 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 سکتا رہے ہیں اسے بھائی یہ آپ پکڑے ہیں میں آپ کا پاراتھا چیک کرتا ہوں جو آپ بار بار تعریف کر رہے ہیں تو جی میرے پاس پیزا پاراتھا ہے اسے بھائی پسٹا پاسٹا ہے پسٹا لگوں نے پسٹا لگوں کو پتا ہے لگم پھر بھائی کر رہے ہیں مجھے تو یہ کچھ خاص نہیں لگا ہے آپ کو پتائیں کیوں اچھا لگ رہا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں سا رہا ہے نا سوس کے ساتھ پھر کیا فائدہ ہے میں نے پہلے بتایا ہے نا ایسے ٹھیک لگ رہا ہے ایسے 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 ٹھیک لگ رہا ہے لیکن سوس کے ساتھ نہیں سا رہا ہے ایسے ایسے ٹھیک لگ رہا ہے یہ سوس کے ساتھ کمی ہے چیزوں میں سوس نہیں چاہتا ہے ایسے ایسے ٹھیک لگ رہے ہیں تیس روپے کا مل جاتا ہے چیز میں سوس بھر ہو نا مزہ جاتا ہے اس کو کھانے کا بھی تو لوڈڈ فرائز گرم ہو رہے ہیں اپنا میں ایک اور لیتا ہوں مجھے یہ اچھی لگیا اس ہے بھائی آج آپ کے بتائیں ٹیسٹ کو کیا ہو گیا مجھے اس سے اچھا پیزا پراتھا لگ رہا تھا نا ایسے بھائی یہ کیا آپ پہنینی اور پیزا پراتھا کوئی مل ہی نہیں ہے مقابل آپ کی مرضی اچھا یہ آگے ہیں لوڈڈ فرائز گرم ہو کر آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں آجیں مکاس بھی آپ مل لائیں مرک چمچ کھانی ہے وہ صاحبے تو بھائی یہ ہم لوڈڈ فرائز آئی ہے آگا بھائی دیکھ صاحبے میرا بڑا بائٹ ہے آپ اچھا بھی نہیں کہ سکتا بھائی صاحبے میٹھے پراتھا اسے بعد کومنٹ پڑھتے ہیں جب یہ سب کچھ ہٹا لیں تو لیجے جی اب میٹھے کی طرف آتے ہیں اب میٹھے والے حضرات ہوں گے کیونکہ کافی لوگ کے ریکویس تھی کٹھے کھائی گے اچھا یہ درم صاحب ہے بھائی اس میں جو ہے نا کریم اور فروٹ مکس ہیں رشن سیدر اچھا یہ ہے مزہ ہو گیا یہ اس نے دارس میں مزہ پر آجیا میں زبان کو کھائے جا رہا ہوں جیتنا مظاہر ہے اچھا اس نے کبھی سوچا اس کو رشن سیلڈ کی بولتا ہے آج بتا دیں آپ یہ مسٹری کھول دیں مجھے بھی نہیں پتا کمال کا چیز ٹیسٹ ٹیسٹ ہم حالانکہ یہیں ہی فروٹ کریم ہیں اسے ہم اپنی زبان میں پتا کہ کیا کہتے ہیں؟ کریم چارٹ جیزے فروٹ چارٹ ہوتی ہے یعنی کہ کریم فروٹ چارٹ ہوتی ہے حلہ تو یہ تو کمال ہے اس ہے بھائی اس کے اوپر کچھ نمکین کھا لیں ورنہ یہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگیا مکہ بھئی اس فرائز کھا لیتا ہے تو بھئی فرائز کھا لیں تاکہ ٹیسٹ مکس نہ ہو اب آجاتے ہیں بھئی کھیر پر جو کہ ہمیں ایک سو بیس کی شید آئی ہے بڑا سا بائٹ آپ کھیر اتنا نہیں کھاتے ہیں میں کھیر کا شوکی وہاں سے کہہ لیں لیکن مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو کھیر میں ہوتا ہے ٹیسٹ کسی اور طرح ہے لیکن میں پھر بھی کھاؤں گا ٹیسٹ کھا نہیں آئی ورے جا چلو بھئی اب آتے ہیں کومنٹ پر سب سے پہلے سوال یہ ہے سنی گیمنگ نے کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آنسر کرنا پلیز آپ ایڈیٹنگ میں بیک گراؤنڈ ہٹا دیتے ہو یا نہیں مطلب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں کیا لگاتے ہو تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھئی گرین سکرین ہوتی ہے تو اس لحاظ سے کبھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی پکسل ایسے خراب بھی ہو رہا تھا خراب بھی ہو رہا تھا وہ اسی گرین سکرین کا مسئلہ ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے بہت جل انشاءاللہ فورٹی سیون پویزن نے کومنٹ کیا ہے یار اگلا ویڈیو فروٹ سیٹنگ پر بنانا تو بھائی فروٹ آپ نے دیکھ لیا ہم نے کھایا ہے فروٹ بس اتنا ہی کھا سکتے ہیں زیادہ نہیں کھا سکتے میٹھے میں ہم نے رشن سیلٹ کھا لیا اس ہے بھائی یہ والا کومنٹ جو ہے نا وہ اہم ہے وہ اس لیے کہ یہ بار بار کومنٹ بھی آ رہا ہے اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سلمان لکمان نے کومنٹ کیا ہے یار بھائی بتا دیں پب جی کے علاوہ فیورٹ گیم کون سا ہے ویڈیو میں پلیز تو کافی سارے اور بھی کومنٹ آ رہے ہیں کہ آپ لوگ گیمنگ کھیلتے ہو یا نہیں آپ کے روٹین کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گیمنگ چینل بھی بہت جل لانچ کرنے والے ہیں گیمنگ بھی بہت کھیلتے ہیں تو اساہب بھائی زیادہ کھیلتے ہیں مجھ سے اساہب بھائی آپ کی فیورٹ گیم کون سا ہے پہلے یہ جواب دے دیں میری فیورٹ گیم ہے ریڈ ڈیڈیو ڈیمشن ٹو اون لائن گیم نہیں ہے اوف لائن ہے لیکن اون لائن بھی کھیل سکتے ہیں اس کو تو بھائی میں تو اپنا دادا آدم کے زمانے کا ہوں میری ملنم کوئی خاص گیم نہیں ہے میں زیادہ تر موویز دیکھتا ہوں مطلب میری نہیں ہے اگر میں پچھلی بات کروں تو میری اساسنس کریٹ کی جو سیریز ہیں وہ فیورٹ تھی وہ کھلتا تھا میں زیادہ تھا تو گیمنگ چینل بھی انشاءاللہ ہم لانچ کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح پیار دیں گے امید ہے جیسے اس چینل کو دے رہے ہیں تو کومنٹ میں لازم بتانا ہے اگر آپ لوگ ایکسائٹڈ ہیں ہمارے گیمنگ چینل کو لے کر کیونکہ انشاءاللہ ایک پروسیس جاری ہے ہمیں کچھ مشکلات آرہی ہیں گریفک کارڈ وغیرہ کی تو انشاءاللہ جب وہ مارکیٹ خراب ہوئی پہ رہی ہے مارکیٹ خراب جب انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور چیزیں سارے مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ گیمنگ چینل بھی لانچ کر دیں گے ہم اسیہ بھئی یہ آپ کے کوئی ہمدرد ہے بگزی گیمنگ وہ کہہ رہا ہے سر جی آج کل اسیہ بھائی بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہمیں ہسا رہے ہیں مگر آپ کے یوٹیوب چینل کے لوگو فورٹو میں آپ اکیلے ہیں پلیز بھائی نیو پکچر اپلوڈ کریں جس میں اسیہ بھائی بھی ہوں اچھی سے تو پک لے کر مطلب یہ ہی بات کر رہا ہے نہیں آپ خود دیں اس کا جواب آپ کو پتہ ہے اس کا جواب پہلے وقاس بھائی اکیلے کرتے تھے اب وہ چینل کا ایک پہچان بن گیا ہے اس لئے اس تصویر کو چینل نہیں کر رہا ہے آپ کا بہت شکریہ تو پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں میں اکیلے ہی ہوتا تھا اور یہ چینل مطلب ہم دونوں نے بنایا تھا لیکن ویڈیوز میں میں ہوتا تھا تو اس لئے پکس بھی میری تھی اور نام بھی میرا تھا تو ابھی تو چینل نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ چینل کا لوگو یہ پک پہچان بن گئی ہے تو انشاءاللہ آگے گیمنگ چینل پر ہم دونوں کی مکسوں میں ٹینٹین یو یو نے کہا میرا نام لے دیں پلیز تو ٹینٹین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کومنٹ کرنے کے لئے ٹینٹین بھائی آگے گیا اوکازو کیے گو اظہار احمد یار آپ نے پھر سے نام نہیں لیا تو آپ کا بھی نام لے رہا ہوں میں اظہار احمد بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں اتنا سپورٹ کرنے کے لئے بلیکی فور 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 ہنڈرڈ فورٹی فور یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا نام لے دیں تو بھائی بہت بہت شکریہ اسے بھائی یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ کومنٹ کرتے رہی ہے انشاءاللہ آپ کے کومنٹ کا بھی جس کا جواب نہیں مل رہا اگر آپ نیو ویڈیو میں آپ اپنا کومنٹ ڈالتے ہیں اور ہمیں دکھ جاتا ہے آپ کا کومنٹ یا جیسے ہم پڑھنا ہے آ جاتا ہے تو انشاءاللہ یا کوئی نائی چیز آتی ہے کومنٹ میں تو ہم اس کا ضرور جواب دیں گے اکثر وہ کومنٹ ہے جن کا ہم نے پیچھے جواب دے دیا ہے پچھلی ویڈیوز میں تو اس لیے ٹائم خرام نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ